السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر دو جو آپ کے صفحہ نمبر 59 پر ہے تو سبق نمبر دو اس کا نام کیا ہے عفو و درگزر تو عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا عفو جو ہے نا یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے عفو عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے معاف کر دینا اور درگزر درگزر جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا تو عفو و درگزر کا مطلب کیا ہوا کہ معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا جب ہمارے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہو جائے اور جس نے یہ ظلم یا زیادتی کی ہے اگر ہم اسے معاف بھی کر دیں اور اس پہ کوئی بدلہ بھی نہ لیں تو ہمارا یہ عمل کیا کہلائے گا عفو و درگزر کرنا کہلائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں عفو و درگزر تو جب آپ کو اس کا مارنا پتا چل گیا کہ معاف کر دینا بدلہ نہ لینا تو اب آپ کو اس سے کیا سمجھ آتا ہے یعنی ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ معاف کر دینا بدلہ نہ لینا ہمارے لیے ایک مشکل محلہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کر لیا کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر لیا اب ہم اس کو معاف کر دیں اور اسے بدلہ بھی نہ لیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اندر ایسی فیلنگ آتی ہے نا کہ یہ تو بہت مشکل کام لیکن یہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی اور کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اگر ہم کسی کے ساتھ کبھی بتر میزی کر لیتے ہیں یا کچھ چیز ایسے ہم کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اگر ہم ایسا کوئی کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم شرمندہ ہوتے ہیں نا اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی ہم نے ایسا کیا ہے وہ ایک بار ہمیں معاف کر دیں ہم اگلی بار ایسا نہیں کریں گے یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کیونکہ جھوٹ بولنا تو کیا ہے گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو پسند نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں یا کبھی ہم سے جیسے کہ نماز جو ہے وہ قضاء ہو جاتی ہے اس طرح کا کچھ بھی کام ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں ہم ایسا ہی چاہتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں معاف کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور مہربان ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کیا چاہیے کہ اگر کسی اور نے ہمارے اوپر ظلم کر لیا یا زیادتی کر لی ایسا کوئی کام کر لیا یا ایسی کوئی بات کہہ دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی یا نہیں کہنی چاہیے تھی اگر کسی نے وہ کر لی ہمارے ساتھ اب وہ اس پر شرمندہ ہو کہ ہم سے معافی مانگ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں تو ہمیں معاف کر دیا جائے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی معاف کر دیں صحیحے تو اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو بھی معاف کر دیں گے صحیحے اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا زیادہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں حسن سلوک کا مظاہرہ کریں اور ہمیں چاہیے کہ کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہم اس کو معاف کر دیں اب جیسے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا کر سو رہے تھے تو ایک کافر آیا اور اس نے تلوار کو پکڑ لی اور کہا کہ اے محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اتمنان سے جواب دیا کہ میرا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ تو اور کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو وہ جو کافر تھا نا وہ اس پہ اتنا خوفتاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار بھی گر گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا کر پوچھا بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تو وہ پریشان ہوا کہ اب کہیں جہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہ کر دیں لیکن پتہ کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افو و درگزر سے کام لہتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے نا یعنی ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہوے طریقوں پر چلنا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے معاف کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اور افو و درگزر کے مطالق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہیں تو افو و درگزر کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کسی سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ لینا نہیں چاہیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے معاف کر دینا چاہیے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسی طرح دیکھیں افو و درگزر اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالق کریں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں آپ کو پتہ ہے نا جو کفار مکہ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رجل اللہ عنہم اجمعین کو کتنا زیادہ تنگ کیا تھا بہت زیادہ ظلم و ستم کیا تھا حتیٰ کہ پھر انہیں کیا کرنا پڑا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تو پھر لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام جو تھے جب وہ مکہ میں آئے تو اب سارے کافر پریشان ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ آج تو ہم سب سے بہت زیادہ بدلہ لیا جائے گا جو ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سب کو معاف کر دیا بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا جانتے نا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تو ان کو غزوہ احد میں ایک گلام وحشی نے کیا کر دیا تھا شہید کر دیا تھا تو جب فتح مکہ ہوا اور وہ معافی مانگنے آیا نا وہ وحشی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے کہ اگر کوئی ہم سے معافی مانگے یا کوئی ہم سے ظلم اور زیادتی کرے اور وہ ہم سے معافی مانگ رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ یہی ہمیں اسلام نے سبق دیا ہے اور اس سے بتائیں جب ہم کسی کو معاف کر دیتے نا تو اس کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت زیادہ فائدے ملتے ہمیں اس سے کیونکہ معاف کرنا اللہ کے صفت ہے نا ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے تو معاف کرنا کس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اگر ہم کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے نا تو اس پر ہمیں کیا ثواب بھی ملے گا ٹھیک ہے نیکیاں ملیں گی اور اگر آج ہم دنیا میں دوسروں کو معاف کر دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اور جو انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے نا تو دوسرے انسان کے دل میں اس کی عزت میں اور اس کے وقار میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے یعنی وہ لوگوں کی نظر میں بھی اچھا بن جاتا ہے اور جو بدلہ لیتا ہے جو انسان ظلم کرتا ہے وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں آتا ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ لینے سے اور ظلم اور زیادتی کرنے سے بچنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے معاف کر دینا چاہیے اب اس سبق کے سوچئے بتائیے کیا ہے کہ اچھا مسلمان دوسروں سے بدلہ کیوں نہیں لیتا تو بدلہ کیوں نہیں لینا چاہیے آپ یہ سوچیں گے اور پھر آپ اپنی کوپی میں لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی غلطیاں معاف نہ کرے تو کیا نقصان ہوگا اگر ہم غلطیاں کر لیتے ہیں اور اگر پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ معاف نہ کریں تو پھر کیا نقصان ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں وہ آپ کو کوپی میں لکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی مشک ہے سوال جواب وہ بھی آپ اس کا کام کوپی میں کریں گے ٹھیک ہے جزاک اللہ و خیرہ